میں فلانے دو کا لی ہمیں تین کا لے کے دوں گا چاہے وہ کرز اٹھاتا پھرے اسلام اللہ رسول نے جو لباس کا حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے اپنی جیب کو دیکھو اپنی احسیت اور طاقت کے مطابق اس کو پروائیڈ کرو تیسری چیز جو اللہ نے کہی مرد کے ذمہ وہ اس کے لیے کھانا ہے اس کے لیے جو میسر ہو سکے جو اور اعتدال 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 کا مطلب کیا ہے جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے جو وہ کھلائے اپنی بیوی کو خود اچھا خاصہ باہر کھا کے آ جائے اور بیوی کے لیے کہہ دے داری کھا لے یہ نائنصافی ہے یاد رکھو یہ اسلام یہ کہتا ہے جو تُو نے کھایا ہے وہ تیری شریک کے سفر ہے وہ تیری بیوی ہے اور حضرت عمر پاک کا تو قول ہے فرمایا میں اپنی بیوی کی جھڑکیں اس لیے سنتا ہوں کہ اس کے مجھ پر احسان زیادہ ہیں ہماری تو انانیت ہے نا ہماری تو انانیت نہیں ختم ہندی اورت گلائے جنان نہیں گل کرے حضرت عمر پاک کو آپ کی زوجہ محترمہ کسی بات پہ تلخ ہو رہی تھی ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ اس قدر جلال اور اس قدر کیا آپ سے آدھی دنیا ڈرتی آپ کے نام سے اور آپ کی بیوی نہیں ڈرتی فرمایا یہ اس کا حق پہنچتا ہے وہ میرے ساتھ بات کرتی پوچھا کیوں فرمایا اولاد میری ہے تربیت وہ کر رہی ہے جب مجھے حاجت ہوتی ہے میرا بستر وہ گرم کرتی ہے میں جب چاہتا ہوں نفس خواہشات پوری کرتا ہوں جب مجھے حاجت ہوتی ہے میرا لباس وہ دھوکر دیتی ہے میرے لیے کھانا تیار کر کے مجھے دیتی ہے تو اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑے ہم سیرت متحرہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے اکثر آپ نے پڑا ہے اکثر سنتے ہو کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کام کاجے آقا علیہ السلام اپنا لباس خود بھی دھو لیتے اپنی مبارک جوتی کو خود پیون دے اپنا کھانا بھی کبھی خود ہے اور ازواج متحرات کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے مل کر کام کرتے تو بھئی کائنات میں ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والے ہیں تو نبی پاک کی تو سیرت یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں کام کرایا جا سکتا ہے ہماری توہین ہوتی ہے کہ گھر میں ہم اور گھر میں ہم کام کریں یہی معاشرہ ہے نا لاؤ جناب اب ہمیں کہہ دیا میری بیوی نے کس بچے کو اٹھا ہمیں کہہ دیا یہ کام کر اسے نہیں پتا میں باہر سے کر کے آیا ہوں بھائی باہر سے کر کے آیا یہ تیری ذمہ داری ہے یہ تیری ذمہ داری ہے پوری کر اپنی اور اگر کوئی بیچارہ اپنی بیوی کا احساس کر لے اس کے ساتھ کوئی چھوٹے موٹے کام کرا دے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ران مرید جرانی دا مرید تھلے ہی لگ گیا ککھ نہیں باہر تو کوئی کہے دا کہے نا اس لڑکے کی ماں باپ اور سگے بھائی کل بیا یا جو تھلے لگ گیا ساری اندھی مند ہے وہ بھائی اس کی بیوی ہے کیوں نہیں ماں باپ اس بات کو سمجھ رہا کہ ہم نے اس بیٹے کی شادی کر دی ہے اب وہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شہر ہے اگر یہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا جی دیکھا یہ خود ہی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے خرچہ بھائی جب اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا تو وہ اس سے مانگے گی اور ایسے مرد شہر ہر بات پہ امی سے مانگ لے ابے سے مانگ لے بھائی وہ ابے کے ساتھ نہیں اس کا نکاح ہوا اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے ابے کے ساتھ نہیں ہوا یہ اس مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کو اس کے حقوق اس انداز میں دے جو اللہ رسول نے بیان کی ہیں مگر بیوی کے حقوق بھی ادا کرے ایک کے حقوق ادا کرتے کرتے دوسرے کے حق پر ڈاکا دوسرے کے حق پر ڈاکا نہ ڈالے اب کیا شکایتیں ہماری آج آج کی بچیاں جو شادی کر دی جاتی ہے اگلے گھر میں گئی ہیں کس بات پہ لڑائی میں نے بلب جلایا ہوا تھا میری ساس نے آکے بند کیا ہے یہ جنمن مسائل ہیں معاشرے کے میں نے صرف کپڑے دھوتے ہوئے تھوڑا سا سرف زیادہ یوز کر لیا میرے سسر نے مجھے کہہ دیا او بھئی اس ساس اور سسر کو کوئی سمجھائے کہ خدا کے بندو یہ تمہارا حق نہیں یہ اس کے شہر کا حق ہے وہ اسے سمجھائے وہ اسے روکے ٹوکے اس کا شہر اسے بتائے یہ تمہارا حق نہیں کہ بطور سسر اب بہو کو گالیاں دو یہی اور ہم آرے ہیں جی بطور ساس دھنکہ مشتی چل رہی ہے کیوں اسلام پہ عمل کوئی نہیں اسلام کیا کہتا ہے اب فقہ آگی کتابیں اٹھا کے دے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی ہے اگر وہ یہ بات کہے کہ میں کھانا پکا کے تجھے دوں گی اس بات کی اجرت لوں گی دوں گی لیکن اجرت لوں گی شریعت اسلام کہتی ہے کہ وہ بندہ اس کو عجرت دے کلچر اور اخلاق اپنی جگہ ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرے جس بات سے عورت شہر کو نہیں روک سکتی وہ ایک چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو بھلائے حقوق زوجیت کے لیے اسلام کہتا ہے عورت کسی حال میں مرد کو روک سکتی پھر وہ نہیں کہہ سکتی میرا آج موڑ نہیں ہے میں نہیں فرما کرے گی وہ اللہ رسول کی لانت کی مستحق کے اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک اسی لیے میں نے جو پہلا جبہ تین جبہ پہلے بتایا کف کے رشتوں کا میں نے باب کیا تھا کہ کف کے رشتے کیوں ضروری ہیں اگر ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بنا بنایا کھانا کھاتی تھی اور شہر سے مطالبہ کرتی تو شہر اس کو لا کے دے اسلام یہ حق دیتا عورت کو اسلام یہ حق دیتا ہے اس لیے یہ رشتہ جب کر رہے تھے اس وقت یہ چیزیں دیکھنی تھی اسلام نے کف کے رشتے اس لیے رکھے ہیں کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ میار اقتدار سیرت ان تمام چیزوں کو ملوزخہ ترکے کریں کہ جیسے گھر میں اپنے بیٹے کو ہم بیار رہے ہیں وہ ان کی جو بیٹیاں ان کے چال چلن کیسے ہیں ان کی سیرت کیسی ہے ان کا لیول کیسا ہے ان کا رین سین کیسا ہے اس وقت ہماری آنکھ پہ پردہ ہوتا ہے ایک چیز سوار ہوتی ہے میرا پتر چنگے کارویایا جائے لیکھ پتر جی چنگے گھر بیایا گیا پوری کا ڈیمانڈ ہے اب کیوں چیختا ہے پتر جی تو بیایا گیا چنگے گھر میں اب بی بی اور بہو تو چنگی آ گئی اب کر اس کی ڈیمانڈ پوری اب نہیں کرتا اب چیختا ہے میری آمدن تھوڑی ہے بھئی اس وقت دیکھنا تھا میری آمدن تھوڑی ہے میں نکاہ بھی ایسی عورت سے کروں جو میری آمدن میں گزارا کرے میری آمدن میں گزارا کرے یہ تلخ حقیقت یہ ہے اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا حجت الویدہ کا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں ان کے حقوق کا خیال کرنا اللہ نے ان کو تمہاری ملقیت میں دیا ہے مرد کو حاکم اور بیوی کو محکوم بنایا ہے فرمایا تم حاکم ہو ان پہ تم سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو بھئی عورت کو اس سے بڑا بیوی کو کیا حق ہے اسلام کہتا ہے جب الیدگی چاہے تمہاری بیوی چاہے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میرا تمہارا گزارا اسلام کہتا ہے مار کوٹ سوٹا ڈنڈے سے نہیں بڑے احسن انداز سے طلاق دے اس کو حاکمیر دے دے اور کچھ مانگے اور دے دے اور یہ کہہ کر کہ تم میری زوجیت سے جو نکل رہی ہے میں احسن انداز میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں اسلام کہتا ہے اس انداز میں اس کو طلاق دے کہ وہ طلاق لینے کے بعد تمہیں یاد کر کے پشتائے ضرور ضرور اس کے دماغ میں آئے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک نہیں کر سکی اسلام تو یہ بات کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول تو قرآن تو اس بات کو بیان کرتا ہے فرمایا کہ فرمایا لوگو انصاف کرنا عورتوں سے تقوی اختیار کرنا بھولے چونکہ کوئی چھوٹی موٹی رہ جائے گی تو فرمایا وہ اللہ بخشنے والا ہے وہ اللہ